پتھر افضل ہے یا انسان انسان لیکن تاریخ گواہ ہے آپ حدیث کی کتابیں سہا ستہ اٹھا کے دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں احد پہاڑ نے جھونا شروع کر دیا تھا تو اگر پتھر جھومیں پہاڑ جھومیں تو بندہ مومن نہ جھومیں تو پھر یہ سوچے بلے شاہ نے کہا تھا نا اٹھ بلے آ چل یار منالہ نہیں تبازی لے گئے نہیں کتے تو انسان سے پتھر بازی لے جائے تو پھر یہ انسان کے لیے شرف والی بات نہیں ہے اس سے چاہیے کہ جب احد پہاڑ پر ہمارے نبی علیہ السلام نے اپنا قدم پاک رکھا تو احد جھوم پڑا خوشی سے تو پھر بندہ مومن کو بھی چاہیے ذکر نبی آئے تو جھوم کے بولے کریں جھوم کے جواب دیا کریں آپ چھپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اتنی پیاری بات بھی سناتا ہوں پھر بھی آپ آگے سے نہ جھومتے ہیں نہ کوئی بات کریں یہ لطف والی بات نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ السلام کے ذکر پاک پر جھومنا چاہیے احد پہاڑ جھومہ تھا تو وہ پھر ہم سے بازی لے گیا اگر انسان نہ بولے تو لہٰذا ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام کے ذکر پاک پر جھوم کر آگے سے سبحان اللہ کا لفظ بولنا چاہیے عید ملاد النبی جب ہم بولتے ہیں عید ملاد النبی لوگ کہتے ہیں عید تو دو تھیں عیدیں تو دو تھیں تم نے تیسری عید بھی شامل کر لی آج تک تو دو عیدیں تھی تم نے اب تیسری بھی شامل کر لی تو بندہ مومن جو عاشق رسول ہے وہ جواب کیا دیتا ہے اے انسان میں نے تیسری اس میں شامل نہیں کی بلکہ یہ پہلی ہے یہ نہ ہوتی تو وہ دونوں بھی نہ ہوتی یہ تیسری نہیں یہ پہلی ہے یہ نہ ہوتی تو وہ کیسے ہوتی ہیں اگر ہمارے نبی نہ آتے تو اللہ کا کیا فرمانے حدیثِ قدسی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَوْ لَا كَلَمَا خَلَقْتُ الْأَفْلَاقِ لَوْ لَا كَلَمَا خَلَقْتُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَوْ لَا كَلَمَا اَزْهَرْتُ الرَّبُوبِيَّا اے محبوب اگر تجھے نہ بناتا آسمانوں کو نہ بناتا اگر تجھے نہ بناتا زمین کو نہ بناتا آسمان نہ بناتا لَوْ لَا كَلَمَا اَزْهَرْتُ الرَّبُوبِيَّا اے محبوب اگر تجھے نہ بناتا اپنا رب ہونا ظاہری نہ کرتا کوئی جانتا ہی نہ کوئی رب بھی ہے تو جب رب نے اپنا ہونہ ہی ظاہر نہ کرنا تھا تو پھر ماننا پڑے گا عید الفطر بھی عید ربی الول کا صدقہ ہے عید الادحاء بھی عید ربی الول کا صدقہ ہے حج ہے تو عید ربی الول کا صدقہ ہے زکاة ہے تو عید ربی الول کا صدقہ ہے نماز ہے تو عید ربی الول کا صدقہ ہے رمضان ہے تو عید ربی الول کا صدقہ ہے جمعہ ہے تو ربی الول کا صدقہ ہے کائنات کی ہر شے ہے تو ربی الول میں آنے والی شخصیت کی برکت سے حاصل ہوئی ہے اگر یہ نہ ہوتی لہٰذا ہمیں جاننا ہے کہ ہم جو کہتا ہے نا تیسری عید ایڈ کر لی ہے انہوں نے تیسری نہیں ہم نے کی یہ پہلی ہے یہ نہ ہوتی تو اور کچھ بھی نہ ہوتا زمین پہ کچھ بھی نہ ہوتا اللہ تعالیٰ نے کسی شے کو پیدا ہی نہ کیا ہوتا اگر اپنے محبوب علیہ السلام کو پیدا نہ کیا ہوتا تو یہ عید ہے تو پھر اس کے دم سے سب کچھ ہے اگر عید رب العول کا انکار کر دو کہ تو پھر اور کوئی عید نہیں ہے یہ ہی نہیں تھی تو پھر کچھ بھی نہیں تھا ہونا سرکار آئے تو سب کچھ ہوا ہے سرکار کی وجہ سے اللہ نے سب کچھ بنایا ہے پھر لوگ کہتے ہیں اچھا چلو عید مان لیتے ہیں عید والے دن تو نماز بھی پڑھی جاتی ہے تو نماز کیوں نہیں پڑھتے اللہ فرماتا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدتم من السمائی تکون لنا عیدل لأولنا وآخرنا وآیتم منک ورزقنا وانت خیر الرازقین عیسیٰ ابن مریم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہا تھا یا اللہ ہمارے لئے آسمان سے دسترخان بھیج ہمارے لئے مائدہ بھیج تاکہ وہ ہمارے آنے والوں کے لئے بھی عید بن جائے اور ہمارے پیچھے دہ جانے والوں کے لئے بھی عید بن جائے میں کہتا ہوں بندہ مومن انصاف کر آسمان سے دسترخان آ جائے آسمان سے دسترخان آ جائے تو وہ عیسیٰ ابن مریم کی عید ہے تو اگر آسمان سے حبیب الرحمن آ جائے تو یہ بھی ہماری عید ہے کہاں اللہ کا حبیب حبیب الرحمن کہاں اللہ تعالیٰ کا حبیب اور کہاں دستر خان بھلا دستر خان اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ موازنہ کیسے کر سکتا ہے لیکن اگر دستر خان آئے تو اللہ کا قرآن کہتا ہے عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا ہمارے لیے عید ہو تو دستر خان آئے تو عید ہے پھر اللہ کے نبی علیہ السلام آئیں تو پھر بھی ہماری عید ہے لوگ کہتے ہیں کہ آپ اس وجہ سے عید کہہ دیتی ہیں لیکن عید والے دن تو نماز بھی ہوتی ہے تو پھر جب دسترخان اترا تھا تو کون سی نماز تھی بھلا کھانے کی بھی کوئی نماز ہوتی ہے کہ کھانا آئے تو چلو جی نماز پڑھو ایسا تو نہیں ہے لے ہر کتاب حردیسہ ابن مرجم کے لیے دسترخان اترنے والے دن کوئی نماز نہیں ہے لہٰذا عید ربی العفل کے دن بھی کوئی نماز علیدہ نہیں ہے جو پانچ ہیں وہ تو فرض ہے نا علیدہ کوئی عید کی نماز نہیں ہے اس کے ساتھ یہ حردیں ہمیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور روایت کرتے ہیں ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا عاشورہ کا دن عید کا دن ہے اب عید کا دن عاشورہ کے دن بھی کوئی نماز تو نہیں پڑھی جاتی لیکن عید تو اس کو بھی کہا گیا تو پتا چلا عید ہونا یہ کوئی لازمی نہیں کہ اس دن نماز ضرور پڑھنی چاہیے کوئی عید کی نماز ہوگی تو پھر اس کو عید کہا جائے گا تو نبی عباق صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں تشریف لانا مومنوں کے لیے سب سے بڑی عید ہے یہ تیسری نہیں یہ پہلی ہے یہ تھی تو سب کچھ آیا یہ نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ملاد منانے والوں ہم آج ذکر کرتے ہیں آقا علیہ السلام آگئے آقا علیہ السلام سے جو پہلے گزر گئے دنیا میں تب تو سرکار نہیں تھے آئے ہوئے سرکار آقا علیہ السلام اپنے وقت پر دنیا میں آئے جب آقا علیہ السلام سے پہلے انبیاء دنیا میں آتے رہے تو اس وقت ہمارے نبی تو دنیا میں آئے نہیں تھے تو پھر انہوں نے ملاد کیسے منایا انہوں نے ایسے منایا ہر کوئی اپنی امت کو جاتے وقت یہ تلقین کر کے جاتا میں تو جا رہا ہوں لیکن ایک آخری نبی آنا ہے جس نے ہم سب کا سردار ہونے کا شرف حاصل کیا ہے حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹے کو وسیعت کرتے ہیں دنیا سے جاتے وقت اے میرے بیٹے محمد نام کو کبھی نہیں بولنا کہا کیوں کہا جب میں جنت میں سے اترا تھا تو دیکھا تھا ہر درخت کے پتے پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں نے جب آنکھ کھولی تھی اللہ نے جب میرے اندر روح پھونکی تھی تو روح نکلتی پاؤں کی طرف سے یا جب ڈالی گئی تھی تو سر کی طرف سے ڈالی گئی تھی جب اللہ نے مجھ پر روح ڈالی تھی مجھ پر روح پھونکی تھی تو میں نے سب سے پہلے جو آنکھیں کھول کے سامنے دیکھا تھا اللہ کے عرش پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ فرمائے لگے بیٹا میں نیچ سے آتا گیا جہاں جہاں سے گزرتا گیا ہر جگہ یہی کلمہ لکھا تھا یہاں تک کہ تیرے باپ کی جب توبہ قبول ہوئی تو اس وقت بھی اللہ کو محمد نام کا صدقہ دے کر اس وسیلے سے دعا مانگی تھی تو پھر اللہ نے قبول فرمائی تھی تو بیٹا اس نام کو کبھی نہیں بھولنا جتنے نبی آتے رہے اپنی امت کو یہ تلقین کرتے رہے اور کئی انبیاء نے دعائیں کی یا اللہ ہمیں اس نبی کا امتی بنا دے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر با کسرت پائے جاتا ہے کہ آپ نے جب ترہیت میں اس امت کے فضائل پڑے اور آپ علیہ السلام کی شانیں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی یا اللہ اگر وہ امت مجھے نہیں مل سکتی تو مجھے اپنے اس نبی کا امتی بنا دے امتی بننے کا یہ خواہش کا اظہار وہ کارے ہیں جن کو اللہ نے نبی بنایا ہے جو نبی ہیں امتی ہوتا ہے چھوٹی کٹیگری والا نبی کی شان بلند ہوتی ہے امتی کتنی بھی نیکیاں کارلے وہ نبی کے برابر نہیں ہو سکتا تو نبی نبی ہو کر دعا مانگ رہے یا اللہ مجھے امتی بنا دے اس نبی کا جس کا نام محمد ہے میں کہتا ہوں جتنے نبی آتے رہے اپنی امت سے ہمارے نبی کا تذکرہ کرتے رہے تو بدت نہیں ہوا ہمارے نبی آگئے ہم ذکر کرتے ہیں وہ آگئے اب بدت کیسے ہو گئی ہے وہ سارے بھی تو پہلے کرتے رہے اس وقت بھی سرکار ظاہری طور پر دنیا میں موجود نہیں تھے سارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو نام بھی بتا دیا کہ میرے بعد ایک آئے گا من بعد اسمہ احمد اس کا نام احمد ہوگا وہ میرے بعد آئے گا اے میری امت آپ بیٹھے تھے نا آواز فرما رہے تھے تو کسی نے کہا حضور آپ سے بڑھ کر تو شان کسی نبی کو نہیں ملی ہوگی کہ اللہ نے آپ کو بن باپ کے پیدا فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں میرے بعد ایک آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا وہ سارے رسولوں کے سردار ہوں گے تو امتی نے کہا چلیں پھر بھی آئیں گے لیکن فضیلت تو زیادہ آپ کی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جملہ بڑا ہی لطف والا ہے آپ فرماتے ہیں نہیں میں ان سے آلہ کیسے ہو سکتا ہوں اگر مجھے ان کے جوتے کا تسمہ باندھنے کا شرف حاصل ہو جائے یہ بھی میرے لئے عزت کی بات ہے یہ کون کہہ رہے ہیں جو نبی بھی ہے اور رسول بھی ہے جو روح اللہ بھی ہے جس کو بن باپ کے پیدا کر کے اللہ نے شانی شانی عطا کر دی لیکن وہ بھی کہتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ فضیلت میرے بعد آنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے تو سارے نبی اپنے اپنے دور میں اپنی امت کو یہ تلقین کرتے رہے اور کرنا ان پر فرض تھا کیونکہ اللہ نے ان سے اہل لیا تھا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِثَاقًا نَبِي جِينا لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمًا ثُمَّ جَاكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَاكُمْ لَتُؤْمِنُ النَّبِهِ وَلَتَنْسُرُنَّ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء سے میساق لیا اہد لیا سارے انبیاء کو اکٹھا کر کے ایک منٹ ذرا میں ہی طرف دیکھئے گا اللہ نے دو دفعہ اہد لیا کائنات میں ایک دفعہ سارے لوگوں سے لیا ہر بندہ خاص و عام سب اس میں تھے اس میں کافر بھی تھے اس میں اللہ کا انکار کرنے والے بھی تھے اب اللہ کو تو پتہ تو دنیا میں جا کر کس نے کیا کرنے مجھے ماننا یا نہیں ماننا لیکن اللہ نے سب روحوں کو اکٹھا کیا سب سے اہد لیا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں سب نے کہا ہمارا رب ہے ایک اہد یہ ہے جو اللہ نے ساری روحوں سے لیا اس میں پاک اور بد برے اور اچھے سارے لوگ کٹھے تھے سب سے اہد لیا لیکن جب باری آئی ہمارے نبی علیہ السلام کی نبوت کی بات کرنے کی جب ان کا اہد لینا تھا اللہ نے ہر خاص و عام کو بلائے ہی نہیں صرف انبیاء کی پاک روحوں کو بلا کے ان سے اہد لیا ہے وہاں کسی اور کو نہیں بلایا پہلے جب اپنی ربوبیشت کا اقرار کرنا تھا تو سب کو بلایا تھا جب باری آئی نبی کی نبوت کا اقرار کروانے کی اہد لینے کی تو سب کو نہیں بلایا انبیاء کو بلایا اور کہا اللہ فرماتا ہے اللہ نے فرمایا اے نبیو وعدہ کرو میرے ساتھ میں مفہوم بتا رہا ہوں وعدہ کرو کہ جب تمہارا دور جا رہا ہو تمہیں اللہ نے کتاب اور حکمت دی ہوئی ہو لوگ تمہارے ہاتھ پہ بیعت کر کے مسلمان بن چکے ہوں تمہاری شریعت پہ عمل کر رہے ہوں پھر میرا رسول آ جائے پھر وہ اس دور کے اندر آ جائیں اللہ کو پتا تو تھا نا میں نے سب کے بعد میں بھیجنا ہے پتا تھا نا اللہ کو تو قیامت تک جو جو ہونے سب کچھ پتا ہے اس نے تو خود لکھا ہے سارا کچھ پتا تھا میں نے سارے انبیاء کے بعد بھیجنا ہے لیکن پھر ان سے وعدہ لیتے ہیں وقت اللہ یہ کہتا ہے کہ تمہارے دور میں جب میرا رسول آ جائے تو تم نے کیا کرنا ہے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اپنی شریعت چھوڑ کے میرے نبی کی پیروی کرنی ہے تم نے میرے آخری رسول کی پیروی کرنی ہے حالانکہ اللہ کو پتا تھا میں نے سب سے آخر میں بھیجنا ہے لیکن اللہ نے زمانے والوں کو اپنے نبی کی شان دکھانی تھی کہ یہ وہ نبی ہے جن کو بھیجنے سے پہلے میں نے اپنے انبیاء سے بھی وعدہ لیا ہے اللہ نے یہ عظمت دکھانی تھی تو اللہ نے یہ وعدہ لیا کہ جب میرا رسول آ جائے وہ تمہاری کتابوں کی تصدیق کرتا ہوا آئے گا ان کو جھٹلائے گا نہیں ان کی تصدیق کرے گا لیکن تم نے کیا کرنا ہے لَا تُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْسُرُنَّ یہ دونوں الفاظ کے ساتھ جو پہلے لام ہے نا لَا تُؤْمِنُنَّ وَلَا تَنْسُرُنَّ جو لام ہے نا یہ تقید کا لام ہے کہ ضرور بل ضرور ضرور بل ضرور تم نے ایسا کرنا ہے تو اللہ فرماتا ہے ضرور بل ضرور ان پہ ایمان لانا ہے ضرور بل ضرور ان کی مدد بھی کرنی ہے میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کو وہ شان عطا فرمائی ہے آج ہم ملادِ مصطفیٰ کی محفل سجاتی ہیں تو لوگ بدت کہتے ہیں ابھی اللہ نے انسانوں کو پیدا ہی نہیں کیا تھا اپنے نبیوں کی روحوں کو بلا کے ملاد کا جلسہ منقل کیا تھا اللہ نے اس دور کے اندر جب ایک انسان بھی پیدا نہیں ہوا صرف روحیں تھیں ان روحوں کے سامنے اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کی شان ظاہر فرمائی تھی تو آج مسلمان جب ملاد کا جلسہ سجاتا ہے تو کوئی بدت کیوں کہے یہ تو اللہ کی سنت ادا کر رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے عالمِ ارواح میں اپنے نبی علیہ السلام کے لئے اتنا احتمام فرمایا اور پھر آپ کو ایک اور بات بڑی لطف کی بتاتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی ہزار سال قبل ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا طبع طبع خمیری خمیری بھی کہتے ہیں ویسے خمیری میں نے پڑھا تھا طبع خمیری بادشاہ تھا پڑھا اروج والا بادشاہ تھا اپنے ساتھ ہر وقت کئی سو علماء رکھتا تھا اپنے ساتھ کئی حکیم رکھتا تھا اور فوج رکھتا تھا یہ سفر کرتا کرتا حجاز مقدس میں پہنچا جس کو آج سعودی عرب کہا جاتا ہے نام حجاز ہے حجاز مقدس تو یہ چلتا چلتا وہاں پہنچا مدینہ شریف جو اب ہے اس وقت اس کا نام یسرب تھا یہ وہاں رکا ادھر جب رکا تو اس نے دیکھا بہت سے لوگوں کو قابے کا رخ کرتے ہوئے کہا یہ سارے لوگ قابے کو کیوں جاتے ہیں مکہ کو کیوں جاتے ہیں کہا وہاں ان کے رب کا گھر ہے اس کا تواف کرتے ہیں اس کا حج کرتے ہیں اس نے ارادہ کیا چونکہ اس وقت کا طاقتور بادشاہ وہی تھا اس نے ارادہ کیا میں اس گھر کو ماز اللہ شہید کر کے اپنی مرضی کا کوئی گھر بناؤں گا لوگ ادھر آ کر اس کا تواف کریں گے جیسے ہی اس نے ارادہ کیا وہ بیمار ہو گیا میں نے پہلے ارز کیا وہ اپنے ساتھ علماء بھی رکھتا تھا اور حکیم بھی رکھتا تھا اب حکیموں نے علاج کیا وہ ٹھیک ہی نہیں ہو رہا علاج کرتے گئے آرام ہی نہیں آرہا تو اب جو علماء تھے ان کا روح کیا گیا علماء نے کہا یہ جو تُو نے ارادہ کیا ہے نہ تُو اس گھر کو شہید کر کہ کوئی اور گھر بنائے گا یہ اس ارادے کی وجہ سے تُو بیمار ہوا ہے اس ارادے سے باز آ جا اس نے توبہ کر لی پھر علماء نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یہ شہر یسرب جس کے اندر ہم اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں اس شہر میں اللہ کے آخری نبی حررت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لے کر آنا ہے یہ جگہ ان کی ہجرت کی جگہ ہوگی اور اسی جگہ ان کا جس میں اتھر دفن ہوگا یہ انہوں نے اس وقت اپنے علم سے یہ بات حاصل کی اور بادشاہ تک پہنچائی پھر ساتھ ہی جو ان علماء میں سے سب سے بڑے عالم تھے انہوں نے کہا بادشاہ تیری نوکری کر لی بڑا عرصہ کر لی بس اب میں نے ریٹائرمنٹ لینی ہے میں نے ادھر ہی رہنا ہے ادھر رہ کے انتظار کرنا ہے اس نبی کا میں نے آگے نہیں جانا بادشاہ خوش ہوا اس نے کیا کیا وہاں ان لوگوں کے لیے گھر بنائے جتنے علماء وہاں رہنا چاہتے تھے ان کے لیے گھر بنائے وہ جو سب سے بڑے عالم تھے ان کے لیے تھوڑا بڑا گھر اس نے تعمیر کیا اس دور کے لحاظ سے بڑا گھر تعمیر کیا اور جب اپنے لشکر کو لے کر جانے لگا یہ خط ان کی بارگاہ میں پیش کر دینا اور کہنا کہ طبعہ آپ پہ ایمان لا کے پھر یہاں سے گیا تھا یہ خط ملا حرط طبعہ اس جگہ سے چلے گئے وہ جو عالم تھے ان کی وفات کا وقت آ گیا اپنے بیٹے کو خط دیا کہا بیٹا یہ اس اس طرح یہ ایک بادشاہ کا خط ہے میری زندگی میں وہ نبی اس شہر میں نہیں آئے تیری زندگی میں آئے تو انہیں دے دینا وہ بیٹے نے خط لیا بیٹا بھی بوڑا ہو گیا وہ بھی مرنے والا ہو گیا اس نے بھی اپنے بیٹے کو دیا پھر اس نے اپنے بیٹے کو دیا پھر اس نے اپنے بیٹے کو دیا وقت گزرتا رہا وہ خط چلتا چلتا سلسلہ در سلسلہ اسی مدینہ شہر کے اندر اسی خاندان کے اندر وہ خط چلتا رہا اتنے میں ہمارے نبی علیہ السلام پیدا ہوئے جوان ہوئے نبوت کا اعلان کیا حجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لے آئے اب جو بات سنانے لگا ہوں آپ نے ہزار دفعہ یہ بات پہلے سنی ہوگی لیکن یہ جو سارا بیک گراؤنڈ بتایا ہے اس سے آپ کے نالج میں بڑا اضافہ ہوگا آپ علیہ السلام مدینہ شریف میں تشریف لاتے ہیں اور آ کر جب مدینہ میں داخل ہوتے ہیں تو ہر گھر کا بندہ چاہتا ہے کہ ہمارے پاس ہمارے نبی علیہ السلام تشریف لے کر آئیں وہ ترانے گار ہیں آپ علیہ السلام کا ویلکم کر رہے ہیں استقبال کر رہے ہیں ہر کوئی چاہتا ہے میرے گھر آئیں لیکن آپ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں میں خود کسی کے گھر نہیں جاؤں گا جدر میری اونٹنی رکے گی میں اسی گھر میں جاؤں گا اونٹنی چلتے چلتے آپ علیہ السلام کی اونٹنی خود ایک جگہ پہ جا کے رک جاتی ہے آپ علیہ السلام اترتے ہیں جس گھر میں داخل ہوتے ہیں وہ گھر حرت ابو عیوب انساری کا تھا وہ ابو عیوب انساری اس عالم کی اولاد میں سے تھے یہ خط چلتا چلتا ابو عیوب انساری تک پہنچا تھا پھر اس لیے یہ عزاز ان کو ملا میں کہتا ہوں لوگ کہتے ہیں سرکار علیہ السلام کو علم غیب نہیں وہ جس اونٹنی پہ بیٹھ جائیں اس کو بھی سارا بیک گراؤنڈ پتا چل جاتا ہے میں نے اس گھر میں جانا ہے کیونکہ اس گھر کا پیچھے ایک بندہ ایسا تھا جس کی طرف سے یہ خط چلا تھا آپ صلی اللہ علیہ السلام جب اس گھر میں گئے اور آپ علیہ السلام نے اس گھر کو وہ عزاز عطا فرمایا کہ اس گھر میں آپ علیہ السلام نے سکونت اختیار فرمائی آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں جب حرت ابو عیوب انساری وہ خط لے کر آئے تھے نا تو آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں ابو عیوب انساری داخل ہوئے ہیں ابھی بیٹھے نہیں کوئی بات نہیں کی آپ علیہ السلام نے دیکھتی فرما دیا یا وہ دیکھو میرے مومن طبع کا خط آیا ہے اب آپ علیہ السلام اس وقت ظاہری طور پر موجود تو نہیں تھے نہ طبع کو دیکھا تھا نہ بات کی تھی طبع خمیری کا خط پڑھا تو اس میں لکھا تھا اے اللہ کے رسول آپ جب بھی دنیا میں آئیں گے میں آج ہی آپ پہ ایمان لاتا ہوں جو کتاب آپ پہ نازل ہوگی میں اس پہ آج ہی ایمان لاتا ہوں اگر آپ میری زندگی میں آئے تو میں آپ سے ملاقات بھی کروں گا میں آج ہی آپ پہ ایمان لاتا ہوں میں کہتا ہوں آج ہم ملاد مناتے ہیں تو لوگ اعتراض کرتے ہیں سرکار علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے قبل اتنے سینکڑوں ہزاروں سال پہلے لوگ آپ علیہ السلام کا ملاد مناتے رہے آپ علیہ السلام کی آمد کی خوشی مناتے رہے انتظار کرتے رہے تب تو سرکار علیہ السلام نے دنیا میں آ کر یہ نہیں کہا یہ فلاں بھی بیدتی ہے کیونکہ وہ میرے آنے کا ذکر کرتا رہا میرے آنے کا ذکر کرنا کوئی عبادت نہیں ہے وہ غلط کرتا رہا ایسا نہیں ہے آپ علیہ السلام نے ان سب کی محبتیں قبول فرما کہ قیامت تک کے ملاد منانے والوں کو خوشی